آج ہم کموڈو ڈرائگن کے اٹیکس کا پارٹ 3 لے کر آئے ہیں جہاں یہ زمین پر بھی شکار کرے گا اور پرندے بھی اس کے حملوں سے بچ نہیں پائیں گے وائلڈ بور، بھینس اور بکلی تو اس کا شکار بنیں گی پر کیا یہ کینگ کوبرہ سے بھی لڑ پائے گا یہ بھی دیکھنے والے ہیں تو چلیے پھر مل کر دیکھتے ہیں یہ وائلڈ بور جب جنگل میں مٹرگش کرتا ہوا جب یہاں آتا ہے تو وہاں اور بھی وائلڈ بور موجود تھے جو کہ اپنا پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے تھے پر کوئی اور بھی تھا جو آج اسے شکار کرنے والا تھا اور وہ تو یہ کموڈو ڈرائگن تھا جسے اپنے شکار کو مار گرانے کی کوئی جلدی نہیں تھی یہ تو ایک بر کاٹ کر بے فکر ہو جاتا ہے باقی کا کام تو اس کا زہر کر دیتا ہے کیونکہ جب یہ اپنے شکار کو کاٹ لیتا ہے تو اس کے موں میں موجود بیکٹیریا شکار کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور خون کو جمانے لگتے ہیں اور جب شکار نے ڈھال ہو کر گر پڑتا ہے تو یہ اسے نوچ کر کھانے لگتا ہے پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں تو وائلڈ بور اس خطرے سے بے خبر ہی تھے بلکہ وہ تو اسے چھپکلی سے زیادہ نہیں سمجھ رہے تھے پہلے تو کموڈو اس بیبی وائلڈ بور کو دووچ لیتا ہے اور اگر غور کریں تو یہ ابھی بھی زندہ ہی تھا لیکن کموڈو ڈرائگن اسے زندہ ہی نگل لیتا ہے پر ابھی بھی کموڈو کی بھوک ختم نہیں ہوئی تھی ابھی تو اس وائلڈ بور کو کھانا باقی تھا جس کے پیچھے یہ پورے جنگل کا چکر لگا چکا تھا اور یہ اس کے جسم میں اپنا زہر داخل کر کے مرنے کے لیے چھوڑ چکا تھا اور جب یہ یہاں آتا ہے تو وہ وائلڈ بور بھی اس کا نوالہ بننے کے لیے مر چکا تھا جسے یہ نوچ کر کھانے لگتا ہے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پر یہاں جب اس کے ہاتھ بکری لگتی ہے تو یہ اسے پکڑ تو لیتا ہے پر بکری بھی خود کو چھڑوا کر بھاگ نکلتی ہے کموڈو بھی بھاگنے میں کم نہیں تھا اور جب یہ اسے یہاں آ کر پکڑتا ہے تو پہلے تو اسے دم سے مارنے لگتا ہے پر بکری ایک بار پھر بھاگ نکلتی ہے اب تو کموڈو پہلے سے تیز بھاگ رہا تھا لیکن بکری بھی مقابلے کے لیے تیار ہو چکی تھی اور وہ کموڈو پر اٹیک تو کرتی ہے پر کموڈو بھی دم سے اس پر حملہ کر دیتا ہے آخر بکری اس کے ہاتھوں ماری جاتی ہے یہاں جب بکریوں کا جھنٹ گھاس کانے کے لیے جا رہا تھا تو انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کموڈو کے علاقے میں آ چکی ہیں ادھر کموڈو کو بھی اس کی بھنک پڑ چکی تھی اور موقع ملتے ہی وہ اٹیک کرتا ہے اور ایک بکری کو شکار کر کے نوچنے لگتا ہے یہاں تو یہ ایک بھتک کو دبوج چکا ہے بھتک تو ابھی زندہ ہی تھی جسے گردن سے پکڑ کر یہ پورا ہی نگل لیتا ہے اور یہاں جب دو کموڈو شکار کو تلاش کر ہی رہے تھے جب ایک کموڈو چلتے ہوئے یہاں آتا ہے تو اسے درختیں نیچے ایک پرندہ مل جاتا ہے جسے موں میں دبوج کر یہ لے جاتا ہے ادھر دوسرے کموڈو کی نظر بھی اس پرندے پر پڑ جاتی ہے جو کہ درخت کے اوپر بیٹھا تھا جسے یہ ایک ہی جم میں دبوج کر کابو کر لیتا ہے ایک کلپ تو یہ بھی ہے یہاں جب دو کموڈو بھی انہی کی طرف بڑ رہا تھا اور جب یہ آگے مڑتے ہوئے ان پر اٹیک کرتا ہے تو ایک تو بھاگ نکلتی ہے پر یہ کموڈو بھا یہ پہلے جھٹکے دیتا ہے اور پھر یہاں جھاڑیوں میں لے آتا ہے پر کموڈو بھی مری نہیں تھی یہاں بھی یہ اسے جھٹکے دے کر مارنے لگتا ہے اور جب یہ نہیں مرتی تو کموڈو اسے زندہ ہی نگل لیتا ہے یہاں جب کموڈو بھینس کے بچے کو کابو کر چکا تھا تو پہلے یہ اس کی سانسیں روکنے لگتا ہے کیونکہ یہ کئی دن سے بھکا تھا اور شکار کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا پر بھینس کا بچہ تو ابھی بھی حمد دکھا رہا تھا اور کموڈو کو کسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ ہی لے جانے لگتا ہے اور جب یہ یہاں اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے تو کموڈو کا زہر اسے ادمرہ کر چکا تھا کموڈو اسے نوچنے تو لگتے ہیں پر بھینس بھی اپنے بچے کو بچانے کی کوشی کرتی ہے لیکن یہاں تو اس کی موت پکی ہو چکی تھی لیکن ادھر کا نظارہ تو الگ ہی ہونے والا ہے جہاں دو بھینس اپنے بچے کے ساتھ نہانے میں لگی تھی تو کموڈو کا پورا جھنڈ بھی انہیں شکار کرنے کے لیے پہنچ چکا تھا پر بھینس تو اپنے بچے کو بچانے کے لیے ان پر اٹیک کر دیتی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں تو سب ڈر کر بھاگ نکلتے ہیں لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تب کیا ہوگا کہ کموڈو اور کنگ کوبرہ آمنے سامنے آ جائیں گے یہ تو میں آپ کو اس کلپ میں دکھانے والا ہوں جہاں ایک کنگ کوبرہ شکار کی تلاش میں چلتا ہوا یہاں آتا ہے تو کموڈو بھی شکار کی تلاش میں ادھر ہی سے گزر رہا تھا دونوں کا امنہ سامنہ ہو جاتا ہے دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کا دیکھنے لگتے ہیں ایک بار تو لگ رہا تھا کہ کنگ کوبرہ آج مارا جائے گا پر آخرے میں کموڈو پتلی گلی سے نکل جاتا ہے اب ایک کلپ تو یہ بھی ہے جہاں درخت کے اوپر چمکادر آرام کر رہی تھی تو کموڈو بھی اسے شکار کرنے نیچے پہنچ چکا تھا ویسے تو کموڈو کے لیے درخت پر چڑنا آسان نہیں ہوتا پر یہاں تو ایک بار یہ درخت کے اوپر چڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے پر جب بات نہیں بنتی تو یہ نیچے سے جمپ لگا کر چمکادر کو پکڑنے لگتا ہے ایک بار تو یہ بچ نکلتی ہے پر کموڈو بھی ہمت نہیں آرتا آخر یہ اسے پکڑ ہی لیتا ہے جسے نگلنے میں یہ ذرا بھی دیر نہیں کرتا ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ اپنی رائے کا اظہار کمیٹ میں کر سکتے ہیں اینیمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کیجئے